بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ سا بہت ہی پیارا سا نیک ریزائن یہ آپ سمر میں بنانے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ لون میں جو ہے نا اس طرح کی ریزائن بہت اچھی لگتی ہے یہ میں نے بیاس بکر میں سیون انچ اس کی میں نے ویٹھ لیا اور جو اس کی لیندھ ہے وہ نائن انچ ہے اس میں سے میں تقریباً یہاں سے فور انچ پر میں اس طریقے سے مار کر گیا اور یہاں سے میں نے جو اس کی نیک رکھا ہے جو اس کی گہرائی رکھی ہے میں نے وہ تقریباً 5.5 پر رکھی ہے اب اس طریقے سے میں اس کو باکس بنا کے اس کی گلائی والی شیپ دے لوں گی اب یہاں سے دیکھیں کہ میں نے جو گلائی والی شیپ دی ہے اس سے تقریباً باہر ایک ایک انچ پر میں باہر دوبارہ سے ریول مارک کروں گے ایک ایک انچ بھی دوبارہ سے مارک اس لیے کیا کی کیونکہ ہم نے صفائی سے ہمیں جو گلہ چاہیے ہم نے باہر کی طرف فولڈ کرنا ہے تو اس لیے ہم نے سیم ایکول کر کے اس لیے نشان لگایا ہے اب اس کو ہم کٹنگ کر دیتے سب سے پہلے ہم نے اندر والا جو اس ہے وہ کٹ کرنا ہے اس کے بعد سیم اسی نشان پر ہم نے اس کو باہر سے کٹنگ کر لینا ہے میں نے اس کو پن اس لیے لگائی تھی تاکہ بھی بلکل بھی ہمارا جو گلہ ہے نا وہ بکرم ہماری نہ ہل ہے تو بلکل سیم ہمارا گلہ بنے اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو پیس ہے وہ تقریباً 3 پارنٹ کا اس کی لینڈ تھی اور 2 انچیس کی ورد تھی تو میں نے اس کو اس طریقے سے میں نے وی شیپ اس کی دے لیا اب اس میں سے بھی میں کٹ کروں گی وی شیپ مجھے کٹ کرنی ہے پائر سے بھی میں نے اس کو کٹ کر لیا اب یہ ہماری وی شیپ بھی بن گیا اور ہمارا گلہ بھی بن گیا اب جو میں نے گلہ اندر سے کٹ کیا تھا اسی کو رکھے میں اس طریقے سے میں نے اس پر نشان لگا لیا اپنی شرٹ پر جس میں میں گلہ بنا رہی ہوں اور میں نے اس کو بھی کٹ کر دیا اب یہ دیکھیں ہم نے گلے کے اوپر ہم نے نشان لگا کے اس کو کٹ کر لیا اسی سائز میں تو اب جو ہم نے وی دیار کی تھی اس کو میں نے ایکسٹر کپڑے پر چپکا لیا ہے باہر سے ہم نارمل جیسے ہم فولڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہاف انچ کا کپڑا میں اس کے اوپر فولڈ کروں گی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب میں نے جہاں سے ہمارا گلے کا درمیان تھا اس یہاں پہ ہم نے اس کو بھی کو رکھنا ہے بلکور درمیان میں میں درمیان کی سلائی لگا ہوں گی تاکہ ہمارا جو گل ہے وہ ایڈجیسٹ ہو جائے اب اس کی کنارے پر پکرم کے ساتھ سلائی لگا کے میں نے اس میں سے وی کٹ کر دیا اور میں نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارا وی تیار ہو چکا ہے اس کی جو ورث ہے تقریباً ٹو انچ کے قریب ہے اب باقی رہی ہمارے اوپر کے گلے کی باری اب وہ اس کو میں نے جو ہمارے ٹراؤزر میں کپڑا تھا پلین اس کے اوپر میں نے پیسٹ کیا ہے جو میں لیچ سے استعمال کرتی اسی کے ساتھ کی میں نے نلکی استعمال کی ہے میں اسی کلر کا لے رہی ہوں لیکن میں ایک نہیں تقریباً چار تھریڈ استعمال کروں گی تو میں نے الگ الگ اس کو میں نے بابین میں بھر لیا اب چاروں کو میں کٹھا کر کے ایک بابین میں بھروں گی تو مجھے کیونکہ دھریڈ جو تھوڑا موٹا چاہیے تھا تو اسی دے میں نے اپنی جو ریل تھی اسی میں سے میں نے اس کو چار دھاگے کر کے اس کو بھرکی پر بھر لیا یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ایکسٹرہ میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیئے اب میں نے وہ جو بھرکی بھری تھی بابین بھرہا تھا اس کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے ہم الٹی سائٹ سے ہم سلائے لگائیں گے تو اگر ہم نارمل لگاتے تو ہم نے سیدھی سائٹ سے لگانی تھی لیکن میں الٹی سائٹ سے بھکرم کی طرف سے اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو مین سائٹ ہے وہ نیچے والی سائٹ ہے وہاں پہ ہمارا جو تھریڈ ہے وہ موٹا نظر آئے گا تو اس لئے ہماری وہ سائٹ سیدھی ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے اس پر سلائے لگانی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ میں اسی طریقے سے یہاں پہ سلائے لگا لوں گی پورے جتنا بھی ہمارا یہ کنچ کا تو تھا بھکرم اس پر پورے میں سلائے لگاؤں گی جو ہماری مشین کا ایک بوٹ ہے اسی کے فاصلے پہ میں اس پر سلائے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے پورے پہ میں نے اس پر اسی طریقے سے سلائے لگانی ہے اور میں لگا چکی ہوں اب دوبارہ سے میں اسی ٹراؤزر کے کپڑے پہ رکھ کے اس کو اندر سے سلائے لگا لیتی ہوں اس سے پہلے ہم اس کی گول شیپ جو تھیک گلے کی اسی پر کٹنگ کر رہی ہوں اب اس کے اندر ہم نارمن سادی سلائے لگا لیں گے مکرم کے ساتھ ساتھ اب اندر سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں ہلکے ہلکے سے اس میں ہم کٹس دے کے اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو سیدھا کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پریس لگاتے جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سیدھا کر کے پریس کر لیا اب اس کے سائیڈوں پر ہلکے 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 کٹس لگا دیں گے تاکہ اندر سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ آسانی سے فورڈ ہو جائے جو ہم نے کٹس لگانے وہ اس طریقے سے لگانے کہ ہماری بکرم تک نہ پہنچیں بکرم سے تھوڑے سے پیچھے پیچھے ہی رہیں یہ دیکھیں ہم نے اس پر کٹ لگا لیا اب ہم اس کو اندر کی طرف اس طریقے سے فورڈ کریں گے ساتھ ساتھ پریس کا استعمال کریں گے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ بہت صفائی سے بنے اس طریقے سے اس کو فورڈ کرتے چاہئے ہیں آپ پریس کر لیں گے دیکھیں میں نے اس پر فورڈ بھی کٹ لیا اور جو ہمارا اندر کی طرف попад تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے فورڈ کر لیا اب میں نے اس کو ڈبل کیا ڈبل کر کے میں نے اس ایک انچ پر نشان لگا لیا کیونکہ جو ہم نے وی بنائی تھی وہ ہماری دو انچ کی تھی اس کو ہم نے ڈبل کر کے اس طریقے سے ایک انچ پر نشان لگا لیا تو یہاں سے اس طریقے سے میں رکھوں گی اس کو آدھا ہمارا گلہ اس طرح لگائیں گے اور آدھا ہم دوسری تک لگائیں گے جو ہماری شیٹ ہے اس کو ہم اس کے اندر کر کے سلائی لگا لیں گے یہاں سے اس کو درمیان رکھیں گے اس سے آسان طریقہ اگر آپ جاتے ہیں کہ ہم اس سے بھی آسانی سے لگ جائے تو پہلے آپ نیچے والے اسے پر رکھیں یہ اپنا گلہ جو ہم نے نشان لگایا تھا دو انچ کا اس کے ساتھ سلائی لگا لیں ڈبل سلائی بھی ہو جائے گی اور جو ہمارا جو ہم نے مشکل سے اس کو اندر رکھنا تھا کہ کہیں سے ہماری شیٹ کا کپڑا ہے وہ نکل نہ جائے تو وہ بھی بالکل ساتھ میں اٹیار چکے اب اس کو باہر کی طرف فولڈ کریں گے سمپل آسانی سے ہماری جو اوپر کی طرف سلائی لگ جائے گے دوسری طرف میں ہم اسی طریقے سے گلے کے اندر رکھیں گے اور اس کو ساتھ سلائی لگا لیں گے کوئی بھی ڈیزائننگ کر رہی ہو اس میں میچر میٹ جو ہے وہ آپ کی سب سے مین چیز ہے اب اگر بیمائش کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ بہت آسانی سے ہوگا اب ہم اس کو اوپر کی طرف فولڈ کرنے سے سلائی لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر جس کلر کا ہم نے تھریڈے استعمال کیا تھا اسی کلر کے ہم لیسے استعمال کریں گے اب اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے اپنی لیس جو ہے وہ اس کا ایک کنارہ جو تھا وہ ہم نے گلے کے اندر دبا دیا اب باقی جو اس کے باہر ہم رکھے اس کو سلائی لگا دیں گے بہت آسانی سے لگ جائے کیونکہ ہم نے بیل استعمال کیا وہ بھی ہماری جو ہے وہ دھاگے کی بیل ہے چکن کی جو نارمل انڈزائننگ میں استعمال ہوتی ہو یہ بہت آسانی سے گلائی والی شیپ میں موڑ بھی جاتی ہے اس طریقے سے اس کو ساتھ ساتھ رکھے ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا گلہ تیار ہو چکے ہیں ویڈیو اچھی لے کے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کلاس نہیں کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے تو ہمیں بھی یاد دیکھیں اور کمنٹ پر بزرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا جو رسائن ہے کیسا رہ جاتے ہیں تینکیو فر وچنگر